ایک بانگلہ دیشی ہرر ویب سیریز کو لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے پیٹ کٹا شو جو اکٹوبر کو چھوکری پہ ریلیز ہوئی اس ویب سیریز میں چار اپسوارس ہے چار الگ الگ کہانیاں لیکن میں اس ویڈیو میں صرف دو ہی اپسوارس کو لائے ہوں باقی دو اپسوارس میں جو اتنے خاص نہیں لگے سپائلر تو دینا نہیں چاہتا ویڈیو کو پورا دکھنا ضرور تو چلیے بناڈ امیش کی لیٹس سٹارٹ روز سے پہلے لٹا تو پیار فالو انسٹاگرام بیبی اپسوارڈ ون ای بیڈلنگ میں نشید مطلب اس بیڈلنگ میں لڑکیاں آلوڑ نہیں ہیں خر اپسوارڈ کی شروعات میں ہی آدھی رات کو حسد نام کا ایک بندہ مارکٹ سے مچھلی خرید کر اپنے گھر جانے لگتا ہے اور یہی بتانے لگتا ہے کہ مچھلی کو کافی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے فرائے کر کے کریے بنا کے لیکن اس کو مچھلی کو فرائے کرنا بہت پسند ہے تب ہی ہم ایک بھینگر ہاتھ کو دیکھتے ہیں جو سڑک پر پڑے ہوئے اس مچھلی کے رس کو چاٹنے لگتی ہے خر اب حسن کے بار میں بات کریں تو حسن کی کوئی گلڈ فرن نہیں ہمیشہ یہ اکیلا ہی رہتا ہے گاؤں میں اس کی ماں ہوتی ہے اسی کی کمرے میں اس کی بھوتی من پسند گول فش رہتی ہے اور اسی طرح شفایت نم کا ایک بندہ بھی رہتا ہے لیکن ہمیشہ گانجا مار کے سوتا ہی رہتا ہے یہ ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر ہے خر اس کے بعد حسن اپنے تھیلی سے اس بڑی والی مچھلی کو نکالتا ہے اس کو پکانے کے لیے اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ حسن کو اس کی ماں نے مچھلی پکانا سکھایا تھا حسن کی ماں ہمیشہ حسن کو یہی کہا کرتی تھی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی پرابلم آ جائے تو تم اس پرابلم کو فیس کرو اس پرابلم کو پیٹ مت دکھانا اس کے بعد حسن شفایت سے پوچھیں لگتا ہے کیا تم چائے پیوگے اس طرح سے جب حسن اپنا سر گھوماتا ہے تو اس کے گھر میں ایک چڑے لائکے بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی من پسند گول فش ہو دینا اس کو کپکا کھا چکی ہوتی ہے یہ بیورہ حسن کہنے لگتا ہے کہ اس بلڈنگ میں لڑکیاں الور نہیں ہیں ہال میں آنے کے بعد حسن کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس چڑے لائکے نے شفایت کو کپکا مار دیا یہ دیکھ کر حسن کی تو موت ہی نکل جاتی ہے فوراں وہ دروازے کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ چڑے لائک سے اس دروازے کو بند کر دیتی ہے حسن کو باہر جانے نہیں دیتی حسن چکھنے چلانے لگتا ہے مطلب اپنے نائبرز کو بلانے لگتا ہے لیکن اس کی آواز باہر ہی نہیں جاتی اس کے بعد حسن اس چڑے لائک کو ہی دیکھتا رہتا ہے اور یہ بھی ابزور کرنے لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ اس کمرے سے باہر جائے گا کڑکی سے تو یہ جا نہیں سکتا کیونکہ اس کمرے کی کڑکیاں کھلتی ہی نہیں مطلب گرل والے کڑکیاں ہوتی ہے اور سی طرح فون بھی اس کا بھوتی دور ہے اسی درمیان میں جب حسن اس چڑے لائک کو اپنی پیٹ دکھانے کی کوہش کرتا ہے مطلب اس کے اوپر سے نظریں ہٹانے کی کوہش کرتا ہے وہ چڑے ل بھائنگر طریقے سے حسن کی طرف آنے لگتی ہے حسن سوچے لگتا ہے کہ شاید یہ چڑے ل مچھلی کھانے کیلئے آئی ہے سو حسن دھیرے دھیرے اپنے قدم پھیچے کرتے ہوئے دوبارہ کچن کی اور جانے لگتا ہے اگر حسن ذرا بھی پلٹا تو یہ چڑے ل اٹھ بیٹتی ہے سو حسن اس چڑے لکے آنکھوں میں دیکھتے ہی دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں میں مچھلی لے کر اس مچھلی کو ٹکڑے کرنے لگتا ہے اور اُلٹی پلٹ میں اس مچھلی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اس چڑے ل کے سامنے لاکے رکھتا ہے جب وہ چڑے ل اس مچھلی کے ٹکڑے کو دیکھ رہی ہوتی ہے حسن دھیرے دھیرے اپنا فون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے لیکن جب وہ چڑے ل اس مچھلی کے ایک خون کو دیکھتی ہے تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے یہ چیکھنے چلانے لگتی ہے اس مچھلی کو ٹکڑے کو دور فیک دیتی ہے اس چڑیل کے آواز سننے کے بعد حسن کے ہاتھ سے اس کا فون بھی گر جاتا ہے چپ چاپ کونے میں جا گے بیٹھا رہتا ہے دوبارہ اس چڑیل کے آنکھوں میں نین میں ٹکا کرتے ہوئے اور یہی سوچے لگتا ہے کہ سب کچھ گیا ہاتھ سے دو ہفتوں بعد اپارٹمنٹ مارے میری اور شفایت کی لاش کو دیکھیں گے میری ماں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں مر چکا ہوں کون میری ماں کو انفارم کرے گا سو حسن کسی بھی طرح کر کے اس چڑیل سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے دوبارہ اس مچھلی کو کٹنے لگتا ہے اور اس بار اس مچھلی سے خون آنے نہیں دیتا لیکن بیچارے کے انگلی کٹ کے خون بہنے لگتا ہے جب وہ چڑیل اس خون کے سمیل کو سنتی ہے پتہ نہیں دوبارہ اس چڑیل کو کیا ہو جاتا ہے حسن کی طرف آنے لگتی ہے مطلب وہ چڑیل اس خون سے اور اٹیک ہونے لگتی ہے اب بیچارہ حسن اپنے خون کو روکنے کے لیے اپنے انگلی مرچی کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے گلتی سے اب یہ بیچارہ چلائے بھی نہیں سکتا اس کے بعد جب وہ چڑیل لوٹ کے جا رہی ہوتی ہے اپنے پلیس پر حسن اپنا پسینہ مٹانے کے لیے اس مرچی والی ہاتھ کو اپنے فیس پر لگاتا ہے زیادہ تیخہ ہونے کے وجہ سے افکوس اس کے آنکھیں بند ہونے لگتی ہے جب جب حسن اپنے آنکھیں بند کرتا رہتا ہے تب دب وہ چڑیل حسن کے قریب آنے لگتی ہے بہت ہی مشکل سے حسن اپنے آنکھیں کھول کے رکھتا ہے خیر تھوڑی دیر بعد حسن بہت ہی آسانی سے اس مچھلی کا فرے بنانے لگتا ہے اور وہ بھی بینا اس چڑیل کے آنکھوں میں دیکھے بعد میں ہم کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ حسن نے شفایت کو اس چڑیل کے سامنے بڑھا کے رکھا شفایت کے آنکھیں کھلی رکھ کر پلیشٹر سے اب یہ پاگل بیوری اسی کو دیکھتی رہتی ہے فرائے بنانے کے بعد حسن چڑیل کے سامنے اس مچھلی کی تکڑے کو رکھتا ہے اسے کہتے ہیں اصلی مہمان نوازی لیکن یہ سالی چڑیل اپنے مو سے خون کی وامٹنگ کر کے اس مچھلی کی تکڑے میں دال کر اس کو اپنے ہاتھوں سے ملا کر اس مچھلی کو کھانے لگتی ہے یا سو جب وہ چڑیل اس مچھلی کو کھا رہی ہوتی ہے حسن فٹاک سے اپنے کمرے کا دروازہ اوپن کرتا ہے وہاں سے بھاگنے کے لیے حسن اپنا پیٹ دکھانے پر بھی حسن کو وہ چڑیل کچھ بھی نہیں کہتی لیکن پتا نہیں کیوں حسن کو اس چڑیل سے پیار ہو جاتا ہے حسن اس گھر سے باہر نہیں جاتا اس کے بعد سین پر شفت ہوتا ہے مطلب حسن یہ ساری کہانییں اس چڑیل کے ہاتھ اس بندے کے اوپر پڑتا ہے اس طرح سے یہ اپیسوڈ یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے مطلب حسن نے اپنے آکیلے پن کو مٹھانے کے لیے اس چڑیل سے ہی شادی کر لی مطلب اس چڑیل کے ساتھ ہی رہنے لگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے حسن اس چڑیل کو مچھلی کی ڈش پکا کے کھلانے لگتا ہے خیر اپیسوڈ ٹو اپیسوڈ کی شروعات میں ہی محمود نام کے ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جس کی ایک مٹھائی کی دکان ہوتی ہے رات ہونے کے بعد یہ اپنے دکان کی ساتھ صفائی کرنے لگتا ہے تب اس کے دکان کی شٹر کو کوئی کھٹ کھٹانے لگتا ہے باہر آکے دیکھتا ہے تو کوئی بھی موجود نہیں ہوتا خیر محمود کے بیوی کا نام ہوتا ہے انترا گھر آنے کے بعد انترا محمود سے یہی کہنے لگتی ہے کیا تم نے یہ بات سنی بغلوالی گلی میں جو مٹھائی کی دکان ہے نا اس دکان میں جن آیا کرتا تھا وہ دکان والا بندہ جو بھی مٹھائیاں بناتا سارے کے ساری مٹھائیاں رات و رات بک جاتی بھلا کون انسان اتنے ساری مٹھائیاں کھائے گا ایک جن ہی تو ایسا کر سکتا ہے نا اور وہ دکان والا بندہ بہت اچھا پیسہ والا بھی ہو گیا کیا تمہارے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آیا کچھ عجیب کا رات کے وقت محمود کہنے لگتا ہے نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں اور یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ محمود کی یاد داشت بہت ہی کبزور ہوتی ہے خیر دوسرے دن رات ہونے کے بعد محمود اپنا دکان بند کر کے اپنے دکان کی صاف صفائی کرنے لگتا ہے تب ہی اس کی دکان کا جو شٹر ہے نا وہ اپنے آپ اوپن ہونے لگتا ہے اور اسی طرح محمود اپنے ٹریپ پریکارڈر میں جو گانا چلا رہا ہوتا ہے اس ریڈیو کا سٹیشن اپنے آپ چینج ہونے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک بڑا لنگڑا آدمی محمود کی دکان کے پاس آتا ہے پوچھنے لگتا ہے کہ بھائی کچھ مٹھائیاں ہے محمود کہنے لگتا ہے آرے بھائی مٹھائیاں مٹھائیاں کچھ بھی نہیں ہے دکان بند ہو چکا ہے پلیس تم یہاں سے چلے جاؤ کل صبح آنا ابھی بھی تم یہی پر کھڑے ہو کیا تم کو بانگلا سمجھ میں نہیں آتی وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے سوب لینگوجیس آتی ہے بانگلا، فارسی، ملیالم، ٹامیل ایسا کہتے ہوئے جب وہ بندہ محمود کی چائے کو ٹچ کرتا ہے وہ تھنڈی والی چائے اپنے آپ گرم ہونے لگتی ہے محمود کو بتانے لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر تم کو پتا چل چکا ہے نا کہ میں کون ہوں اور میں کس چیز سے بنا ہوں فٹاور سے مجھے کچھ مٹھائیاں دے دو سو محمود گھبراتے ہوئے کچھ مٹھائیاں پیا کرنے لگتا ہے اسی درمیان میں وہ بڑا آدمی اپنے شکل کو چینج کرنے لگتا ہے کبھی بچی، کبھی عورت کبھی خود محمود کے جیسا بن کر محمود سے بات کرنے لگتا ہے مطلب وہ بڑا آدمی اور کوئی نہیں ایک جن ہوتا ہے اس جن کی حرکتیں دیکھ کر محمود ڈرنے لگتا ہے اور کچھ آیتیں پڑھنے کی کوہش کرتا ہے لیکن اس کو یہ بھی آیت یاد نہیں آتی محمود کہنے لگتا ہے کہ سر آپ نے کیا آرڈر دیا میں بھول گیا وہ جن کہنے لگتا ہے ارے تم اتنا کیوں گھبرا رہے ہو بتاؤ تم کو کیا چاہیے میں اس سب کچھ تم کو دے دوں گا اس طرح سے وہ جن محمود کو ایک گفٹ دیتا ہے اس کے بعد محمود اپنے گھر آ کر اپنے وائف انترا سے ہی بتانے لگتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات کہاں پر ہوئی تھی کہ ان دونوں کی پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی تھی کس ڈیٹ کو ہوئی تھی اس وقت انترا نے کیا کپڑے پہنا تھا اور اس کپڑے میں کتنے فلاورز لگے تھے وہ سارے کی ساری باتیں بینا بھولے اپنی وائف کو بتانے لگتا ہے پہلے تو انترا یہی سمجھ کر سو جاتی ہے کہ محمود کچھ بہیکی بہیکی باتیں کر رہا ہے ہر دوسرے دن یہ ایک بندہ محمود کی دکان پر آتا ہے اور اس بندے نے محمود سے کافی سارے پیسے ادھار پر لیا تھا لیکن بیچارے محمود کو بھولنے کے عادت ہونے کے ویے سے اس بندے کے کرجے کو بھی بھول گیا لیکن اس بار محمود اس بندے کے سارے کرجے کو بتا کر سارے کے سارے پیسے لوٹانے کے لئے کہتا ہے کہ کس دن یہ بندہ کتنے پیسے لیا اور کیا بول کر لیا تھا اس کے بعد کیا تھا محمود کی دکان کے پاس کافی ساری پبلک جمع ہونے لگتی ہے ایک ایک بندہ محمود سے الگ الگ سوال پوچھنے لگتا ہے کوئی کرکٹ کے بارے میں کوئی فلم کے بارے میں کوئی گانے کے بارے میں کوئی اپنے پڑھائی کے بارے میں ایکویشن کے بارے میں محمود سارے چیزوں کو نہ بھول کر ان کے جواب دینے لگتا ہے رات ہونے کے بعد دوبارہ وہ لنگڑا جن محمود کے دکان پر آتا ہے دوبارہ کچھ مٹھائیاں مانگنے لگتا ہے اس وقت محمود کچھ موٹی موٹی کتابوں کو پڑھتے رہتا ہے اس جن سے کہنے لگتا ہے نہیں بھائے اب ساری مٹھائیاں ختم ہو چکی ہے تم کل آجاؤ اور ویسے بھی آج میری بیوی نے تھوڑا جلدی بلایا مجھے جانا ہے وہ جن کہنے لگتا ہے کہ تمہارے دکان میں نہیں ہے تو بغل والے دکان میں جا کر لے آؤ مجھے ابی کے ابی مٹھائی خانی ہے لیکن محمود اس جن کو ڈاٹنے لگتا ہے ارے بھائی میں نے تم کو ایک بار کہا نا کہ آج مجھے گھر جلدی جانا ہے تم کل آجاؤ میں تمہارے لئے کل مٹھائیاں رکھوں گا جن کہنے لگتا ہے کہ کل تو تم مجھے سر سر کہہ کر بلا رہے تھے اور آج میں تمہارا بھائی بن گیا بہت گھامن آ چکا ہے تمہارے اندر بھول گئے گیا تم یہ گفٹ کس نے تم کو دیا محمود کہنے لگتا ہے تم نے اپنے خودی سے گفٹ دیا کیا میں نے تم کو پوچھا کہ میری یاد داشت بڑھاؤ نہیں نا اب جاؤ یہاں سے اس طرح سے محمود اس جن کو ٹھکرانے لگتا ہے اس وقت تو وہ جن چلا جاتا ہے خر گھر آنے کے بعد آدھی رات کو محمود اپنی وائف اندرہ سے یہی کہنے لگتا ہے کہ اندرہ اس گانے کی لیرکس کیا ہے مجھے تھوڑا یاد دلاؤ مجھے اس گانے کی لیرکس یاد نہیں آ رہے ہیں اور یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ اندرہ بچپن میں میں نے جو کتابیں پڑھیں وہ ساری کتابیں میری دماغ میں گھوم رہی ہیں میرا دماغ سمندر بن چکا ہے رات بھر میں سو نہیں پایا مجھے شانتی چاہیے شانتی اور اسی طرح محمود کی یاد داشت پیچے پیچے جانے لگتی ہے مطلب اس کی جوانی کی یادیں یاد آنے لگتی ہے اس کی بچپن کی یادیں جب محمود اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اس کی ماں نے ایک لولی گایا کرتی تھی وہ گانا بھی اس کو یاد آنے لگتا ہے مطلب جب محمود اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا وہ سب یادیں یاد آنے لگتی ہے ہر دوسرے دن انترا اپنے ساتھ سے یہی پوچھنے لگتی ہے کہ اچانک سے ان کو سارے باتیں کیسے یاد آنے لگی محمود کی ماں کہنے لگتی ہے کہ شاید یہ سب کچھ جن کا کمال ہو سکتا ہے جن میں کچھ اچھے جن ہوتے ہیں کچھ برے جن کیا محمود نے تم کو اس جن کے بارے میں کچھ بتایا تھا انترا کہنے لگتی ہے ہاں آدھی رات کو ایک بڑا آدمی ان کے دکان پر آیا تھا دکنے میں بڑا تھا لنگڑا تھا اور کہنے لگا تھا کہ بہت ہی اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوڑ گئی محمود کی ماں کہنے لگتی ہے کہ شاید وہی جن ہو سکتا ہے اسی نے محمود کو یاداش واپس دی ہوگی لیکن لنگڑا ہے اس کا مطلب وہ جن نہیں ہو سکتا وہ ابلیس ہو سکتا ہے ابلیس کو خدا نے ٹھکرا دیا اسی لئے ابلیس لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ان کو پہلے ان کی وش پوری کرتا ہے لیکن بعد میں وہی وش ان کا شراب بن جاتا ہے ابلیس کا نام سنتے ہی انترا فوراً محمود کی دکان پر دورنے لگتی ہے محمود کو بچانے کے لیے لیکن تب تک دیری ہو چکی ہوتی ہے محمود کب کا مر چکا ہوتا ہے جنازہ ختم ہونے کے بعد انترا اپنے ساس سے یہی کہنے لگتی ہے کہ یہ لوگ تو محمود کو بھول جائیں گے لیکن ہم کیسے محمود کو بھول سکتے ہیں کاش ہم محمود کو فٹک سے بھول سکتے تب ہی وہ ابلیس انترا اور اس کی ساس کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کیا اس میں میں تمہاری مدد کروں اس طرح سے یہ اپسوٹ یہاں پر دین ہوتی ہے مطلب اس ابلیس نے محمود کو اس کی یاد داشت تیز کر دی تھی بدلے میں کیا پوچھا بس تھوڑی سی مٹھائی لیکن محمود گھمن کرنے لگا اس لیے وہ ابلیس محمود کی یاد داشت اور تیز کر دی جس کی ویسے محمود کی دماغ میں کافی ساری باتیں گھومنے لگی اس کی بچپن کی یادیں جب یہ کوک میں تھا وہ باتیں اور اسی طرح محمود کو یہ بھی باتیں یاد آنے لگتی ہے کہ یہ یونیورس کیسے بنا سو بیچارہ کے دماغ فٹکے مارا گیا وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی چیز لیمیٹیڈ ہو تو صحیح ہوتی ہے اگر وہ ورڈوز ہو جائے تو وہ ہانکارک ہو سکتی ہے باقی دو اپسوٹس مجھے اتنے خاص نہیں لگے اس لیے میں یہی پر بس کرتا ہوں